ہائے فرنڈز آج میں آپ کو سردیوں کی سپیشل مٹر کی گھوگنی کی ریسی بھی بتانے والی جیسے آپ تلیوی مٹر یا فرائٹ مٹر بھی بولتے ہیں دوستوں نے چار کلو مٹر کی دانیں نکال دیئے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے ڈرین کر لیا ہے پانی اور ہم نے ہرا لیسون اور ہری مرش کو کاٹ لیا ہے ہرا لیسون اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں پگر جس کو پسند ہے آپ ضرور ڈالیں یہ ہم نے سرسو کا تیل ڈالا ہے گرم کر لیا ہے چار جمبت لیے ہیں پڑے اس میں ہم کوئی بغہر نہیں ڈالیں گے سیدھے ہرا لیسون اور ہری مرش ڈال دیں گے اس کو دو تیر منٹ تک سوتے کریں گے زیادہ لال نہیں کرنا ہے دو تیر منٹ بعد ہی ہم اس میں ہری مٹر جو انہیں دانیں نکال کے رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے ہم تھوڑی سی مرچے ہلکی سی فرائے ہو جائے گی تب ہی ہم اس میں ہری مٹر ہماری ڈال دیں گے ہم ہری مٹر ہم ڈال دیتے ہیں اپنے دانیں نکال کے جو ہم نے نکال کے رکھے تھے اس کو ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے چلا دیں گے ان کو ہمیں ڈھاک کے نہیں پکانا ہے پھرینڈس اس کو کھلا ہی پکائیں گے کیونکہ پانی بہت چھوڑتے ہیں پھر بہت نرم ویسے ہو جاتے ہیں پانی پانی اس لئے ہم ان کو کھلے ہی پکائیں گے اس کو آپ کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اچھے سے جب تک کہ نرم نہیں ہو جاتے سوفٹ نہیں ہو جاتے جب تک ان کو فرائے کریں گے پانچ دس سے پندرہ میٹ لگتے ہیں اس کو پھر اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے اس میں کالا نمک لیا ہے اور سادا نمک لیا ہے آپ چاہیں تو کالے میسٹی بھی ڈال سکتی ہیں اس کا بھی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے یہ ہم نے نمک اور کالا نمک ایٹ کر دیا اب ہم اس کو چلا دیں گے نمک ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے اس لئے ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک کہ پانی اس کا سوک نہیں جاتا پانی سوکنے کے بعد ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے دوستو اس اردیوں میں بہت ہی فیمس ہے بیہار میں اس کو گھوگنی بولتے ہیں اور ایم بی میں اس کو فرائیڈ مٹر یا تلے ہوئے مٹر بولتے ہیں ہمیں دھنیا ڈال کے ہم سرب کریں گے ہم نے اس کے ساتھ میٹھا ہم نے روے کا حلوہ سرب کیا ہے آپ چاہیں تو سیو ڈال کے اس کو سرب کر سکتے ہیں آپ کو جیسا ٹیسٹ پسند آئے ویسا آپ کر سکتے ہیں یہ ہمیں مٹر تیار ہوگا ہے گھوگنی ریسیپی آپ بھی بنائیے اور کھائیے یہ ہم نے سیو ڈال دیا ہے اور ہم نے یہ روے کا حلوہ اس کے ساتھ میٹھا بنایا تھا چٹ پٹے کے ساتھ میٹھا کا ٹیسٹ آپ چانتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے اب یہ کھالوہ بنایا ہے